بسم اللہ الرحمن الرحیم عادتیں نسلوں کا پتا دیتی ہیں عادات اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی کہا سیاسی ہوں عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاسدانوں کی برمارتھی اسے خاص گوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گوڑے کے مطلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تعجب ہوا اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا کہ گوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے مسئول کو بلایا گیا تم کو کیسے پتا چلا کہ اصیل نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گوڑا گاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا مسئول کے گر، اناج، گی، بونے، دنبے اور پرندوں کا عالی گوشت پتورے انام بجوایا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مسائب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا طور و اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی خواست بحال کی یہ ساس کو بلایا اور معاملہ اس کے گوشت زار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خامن سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہ میں فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مسائب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا کہ اس کے خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا بہت سارا اناج اور بیڑ بکریاں بطور انعام دی ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت گزرا مسائب کو بلایا اپنے بارے میں دریافت کیا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا تو اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہارا چلن بادشاہ ہوں والا ہے بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا اور والدہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مسائب کو بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انایت کرتے ہیں یہ اسلوب بادشاہ زادوں کا نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے سج کہتے ہیں کہ عادتیں نسلوں کا پتا دیتی ہیں